صبح 33 کی سٹارٹنگ میں ہمیں میاؤ اور یونیان ان دونوں کو کافیز زیادہ سٹڈی کرتے ہوئے دکھائے گیا یعنی کی میاؤ فل فل پرپریشن کر رہی ہے کامپیٹیشن کے لیے تاکہ یونیان کے ساتھ یوں کے جا کر سٹڈی کر سکے اس لئے فائنلی اگزام بھی دے دیتی ہے لیکن وہی وانگ کی کافی زیادہ اداستی کیونکہ وہ اکیلی پڑھ چکی ہے بیکاوز ایک تو شن بھی جا چکی ہے اور اہی بات میاؤ کی تو وہ زیادہ تر یونیان کے ساتھ رہتی ہے سٹڈی کی وجہ سے اس لئے وہ یہی سب باتیں کال پر شن کو بتا رہی تھی کہ اب تو میرا بالکل بھی یونیورسٹی میں من نہیں لگتا یہاں تک کہ جب چڑھ چڑھ لیلی بھی روم سے چلی جاتی ہے تو میں اسے تک مس کرنے لگتی ہوں شن سمجھانے لگتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں بہت جلد تم کو کمپنی دینے کے لیے واپس آ جاؤں گی کہ تب یوجین کلاس میں آئی جو کی باتوں باتوں میں وانگی سے ننگ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ تم سارے فیشن ڈیپارٹمنٹ کی سٹوڈنٹس آج کل کہاں گائب ہو یعنی ننگ بھی نہیں دیکھتا وانگی سمجھ گئے کہ یوجین کو صرف ننگ کے بارے میں جاننا اس لئے بتانے لگتی ہے کہ آج کل ننگ پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے اس لئے کام میں بیزی رہتا ہے اگر تم کہو تم اس سے کال پر بولو کہ وہ تم سے مل لے یا تم میرے سے اس کا نمبر بھی لے سکتی ہو لیکن یوجین صاف منع کر دیتی ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں میں تو صرف اس کے حال چال جان رہی تھی اور بھئی دوسری طرف ہمیں میاؤں دکھائی گئی جو کی اکیلی بیٹھی دیا انٹینشن میں تھی کہ پتہ نہیں کب ریزلٹ اناؤنس ہوگا اور کیا میرا نام آئے گا اس میں کہ تب ہی یوٹیان میاؤں کے پاس آیا اور اس کو کانگریٹس کہنے لگا میاؤں پوچھتی ہے کہ پر کس لیے تو تب یوٹیان بولا اس لیے کیونکہ آپ سیلیکٹ جو ہو چکی ہو سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام میں تو تب میاؤں کے خوش اڑ گئے یوٹیان نے اپنا موبائل دکھایا یہ بتا کر کہ میں تو خود کب سے ریزلٹ کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا آپ کی وجہ سے اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ریزلٹ آیا ہے تو تب میاؤں کافی زیادہ خوش ہو گئی کہ وہ فائنیلی سیلیکٹ ہو گئی اس لئے اس نے کال پر جلدی سے یونیان کو اس بارے میں بتایا یونیان گڑنیو سنتے ہی میاؤں کو کانگریٹس کرنے آتا ہے اور فائنیلی یہ دونوں کافی زیادہ خوش ہیں کیونکہ اب یہ دونوں ساتھ میں ایبروڈ جا کر سٹڈی جو کر پائیں گے ساتھ یونیان پراؤڈ بھی فیل کر رہا تھا کہ آخر کار اس کی گرل فرنڈ نے کر ہی دکھایا جس کے بعد جب یہ دونوں اندر آئے میاؤں کا سمان لینے تو تب یونیان کا مو بن گیا یہ دیکھ کر کہ میاؤں یونیان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی یعنی وہ پرسن جو کہ اس کی گرل فرنڈ کو پسند کرتا ہے اس لئے یونیان کا سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ جیلس ہونے لگا پھر جب یہ دونوں بس سے واپس گھر جا رہے تھے تو تب یونیان میاؤں سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا میاؤں پوچھتی بھی ہے کہ بھلا تمہیں ہوا کیا ہے یعنی تم ناراض کی ہو تو تب یونیان فائنیلی ایکسپٹ کرتا ہے کہ اسے نئی پسند کی میاؤں یونیان کے ساتھ زیادہ رہے پھر بولا کی ویسے گلتی تمہاری بھی نہیں کیونکہ یونیان کو خود تم سے بار بار بات نہیں کرنی چاہیے یہ جان کر کی اب تم سنگل نہیں رہی ہو یعنی کہ کسی اور کی گرل فرنڈ ہو میاؤں یونیان کو چپ کرانے لگتی ہے لیکن وہ ہو ہی نہیں رہا تھا اس لئے میاؤں نے ٹائٹ لے یونیان کے شلڈر کو پکڑ لیا اور بولی کہ بلیز گصہ مت کرو تو تو فائنیلی یونیان ٹھیک ہو جاتا ہے جس کے بعد اب ہم رات کا سین دیکھتے ہیں کہ کیسے یونیان میاؤں کو اس کے گھر تک چھوڑنے آیا ہے جہاں میاؤں یونیان کو ٹھینکز کرنے لگی کیونکہ وہ بیٹر پرسن صرف یونیان کی وجہ سے ہی تو بن پائی ہے یعنی اگر یونیان نہیں ہوتا تو وہ آج پہلے والی ایک نورمل ہی لڑکی ہوتی تو تب یونیان کہتا ہے کہ اگر تم اتنی ہی ٹھینک فل ہو تو لاؤ ایز ای ٹھینک میری چک پر کس کر دو میاؤں ہسنے لگ جاتی ہے پھر شرماتی ہے یعنی منع کرتی جاتی ہے لیکن جب یونیان مان ہی نہیں رہا تھا اور اب میاؤں بھی فائنیلی یونیان کو کس کرنے ہی والی تھی کہ تب یہاں یاؤں آگئی جو کہ پوچھتی ہے کہ آپ دونوں کیا کر رہے ہو تو تب اسے دیکھ دونوں ہی شوق رہے گئے یعنی کس کر ہی نہیں پائے جس کے بعد اب ہمیں میاؤں کے گھر کسی دکھایا جاتا ہے جہاں میاؤں کمپٹیشن میں پاس ہونے والی نیوز اپنی مام کو بھی بتاتی ہے تو یہ سنو اس کی مام بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ انہیں بالگل آئیڈیا نہیں تھا کہ میاؤں اس کمپٹیشن میں پاس ہو جائے گی اور اب سٹریڈی کے لیے یوکے جائے گی اس لئے وہ کافی زیادہ پراؤڈ فیل کرنے لگی اور بولے کہ تمہارا ڈسیجن ایک دم ٹھیک تھا اپنے ڈرم کو فالو کرنے کے لیے فیشن ڈیزائننگ کو چوز کرنے کا تو تب میاؤں بھی ہیپی ہو جاتی ہے جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ میاؤں اپنے روم میں ہے جہاں کال پر یونیان بتا رہا ہے کہ مجھے یوجن کے ڈیڈ کی کمپنی میں ٹیچر کے ساتھ میٹنگ کے لیے جانا ہے اس لئے میں کل تمہارے ساتھ تمہارا پاسپورٹ لینے نہیں جا پاؤں گا لیکن ہاں شام میں ہم دونوں ضرور ملیں گے تو تب میاؤں کہتی ہے کہ ہاں ہم ساتھ میں امیزمنٹ پارک چلیں گے ویسے لاس ٹائم ہم وہاں گھوم نہیں پائے تھے تو یہ سن یونیان خوشی سے مان جاتا ہے یاؤں چھپ چھپ کر باتیں سن رہی تھی اور پھر میاؤں کو بلیک میل کرنے لگی کہ میں مام کو سب بتا دوں گی کہ تم مسٹر لینک کے بڑے ویٹے کے ساتھ واپس گھر آئی تھی اور ابھی بھی کال پر اسی سے بات کر رہی تھی تو تم میاؤں نے یاؤں کو لالچ دے کر جیسے تیہ سے چھپ کر آیا ویل اپ نیکٹ سین میں ہمیں فانگ انٹرپرائز دکھائے گیا یعنی کہ یوجین کے فادر کی کمپنی جہاں میٹنگ چل رہی ہے اور پھر اب جیسے بتایا گیا کہ وہ لوگ جس پروجیکٹ کو ری اوپن کرنے والے ہیں وہ لار ٹویل ہے تو یہ سن یونیان کے ہوش اڑ گئے کیونکہ یہ وہی پروجیکٹ ہے جو کی اس کی مام کا تھا جس کو بنانے کے چکر میں اس کی مام کی ڈیتھ ہو گئی تھی پھر دکھایا گیا ہے کہ جب یونیان کی مام اس پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی تو تب وہ کتنی زیادہ ہیپی تھی اس لئے پریزرین میں یہ سب باتیں سوچ کر یونیان حیران ہے ٹیچر بتاتے ہیں کہ میرا سٹوڈنٹ یونیان کچھ آئیڈیا شیئر کرنا چاہتا ہے لیکن یونیان کا تو اب میٹنگ میں دھیان تھا ہی نہیں اس لئے ٹیچر نے یونیان سے ہوش میں آنے کے لئے کہا اور پھر اب یونیان نے اپنے آئیڈیا سبھی کو بتائے تو یہ سن مسٹر فانگ یعنی یو جن کے فادر کا آفی زیادہ امپریس ہوئے اس لئے یونیان کو آفر کرتے ہیں کہ تم ہمارے اس پروجیکٹ کو جوائن کر سکتے ہو تو یہ سن یونیان تو شوق رہ گیا لیکن ٹیچر بتاتے ہیں کہ ماف کرنا بٹ یونیان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ ون یئر سٹڈی کے لئے یو کے جا رہا ہے تو یہ سن مسٹر فانگ چپ ہو گئے لیکن یونیان کہتا ہے کہ نہیں آپ پلیز مجھے سوچنے کا تھوڑا ٹائم دیجئے یعنی کہ میں سوچ سمجھ کر اپنا آنسر دوں گا تو یہ سن سبھی لوگ حیران رہے گئے کہ آخر یونیان ایسا کیوں بول رہا ہے یعنی یو کے جانے سے امپورٹنٹ یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکتا اس لئے ٹیچر کو یونیان پر غصہ بھی آیا ویل اپنے ایکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونیان اداسی کے ساتھ ہی گھر واپس آ رہا تھا کیونکہ وہ کافی زیادہ پریشان ہے پھر اپنے روم میں بیٹھ کر اپنی موم کو یاد کرتا ہے وہ بھی روتے ہوئے اس لئے بولا کہ موم میں بہت جلد آپ کا والا ڈرین پروجیکٹ اپن کرنے والا ہوں جس کو میں خود سے کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں اس لئے آپ غصہ تو نہیں کروگی نا اگر میں یوکے جانے کی پلان کو کینسل کر دوں تو اور پھر بتانے لگتا ہے کہ موم میں نے کافی ساری اچیومنٹس حاصل کی ہیں جو سب دیکھ کر سبھی لوگ میرے لئے خوش ہوتے ہیں لیکن صرف آپ کی موجودکی کی کمی مجھے فیل ہوتی ہے یعنی اگر آپ ہوتی اور مجھے اتنا سکسیسفل ہوتے ہوئے دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی نا اور پھر بتانے لگا کہ موم میں نے گرل فرینڈ بھی بنا لی ہے جس کا نام میاو ہے اور وہ بہت پیاری ہے کاش میں اسے آپ سے بھی ملا پاتا اور پھر واپس سے کافی بری طرح رونے لگا کیونکہ یونیان سچ میں اپنی موم کو بہت زیادہ مس کرتا ہے دوسری طرف ہم مسٹر فانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے اسسٹینٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یونیان کتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے کاش وہ میرا سنین لو بن پاتا لیکن میری بیٹی نے کسی سٹوپڈ لڑکے کو اپنا بائی فرینڈ بنا رکھا ہے اسسٹینٹ یہاں سے چلا گیا جس کے بعد یونیان اپنے ڈیڈ کے پاس آئی کچھ فائلز دکھانے تو تب ڈیڈ یونیان کا چڑ چڑا مونڈ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ پریشان ہے اس لئے پوچھتے ہیں کیا تمہاری اپنے بائی فرینڈ سے لڑائی ہوئی ہے اگر ایسا ہے تو تم مجھے بتاؤ میں ابھی اسے سیدھا کرتا ہوں یا تم اس سے بریک اپ بھی کر سکتی ہو یوجن کہتی ہے کہ نہیں اب وہ ویسے بھی مجھ میں اتنے انٹرسٹ نہیں لیتا جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہو تو تب ڈیڈ بولے کہ اچھا اس لڑکے کی اتنی حمد کی وہ میری بیٹی کو ایٹیٹیوٹ دکھا رہا ہے یوجن اپیسٹ کرتی ہے کہ ڈیڈ آپ پلیز میرے میٹر سے دور رہو اور پھر جب چلی گئی تو تب مسٹر فانگ کسی کو کال کرتے ہیں ننگ کو اٹھوانے کے لیے تاکہ اب اسی سے فیس ٹو فیس بات کر سکے اور بھئی دوسری طرف میاؤ جو کہ اپنا پاسپورٹ لے کر آ چکی ہے اور کال پر یونیان کو اس بارے میں بتاتی ہے اور یہ بھی کہ اس ٹائم میں لائٹ ہاؤز میں ہوں تم جلدی سے یہی آ جاؤ پھر ہم پلاننگ کریں گے کہ ہمیں کب اور کونسی فلائٹ سے یوکے جانا ہے تو تب یونیان کہتا ہے کہ ٹھیکے میں آ رہا ہوں لیکن پھر پریشان ہونے لگا کیونکہ اب وہ میاؤ کو کیسے بتائے کہ اس کا یوکے جانے کا پلان کینسل ہو چکا ہے جس کے بعد اب وہ میاؤ سے ملنے آتا ہے اور اس سے پہلے کی بتا پاتا کہ وہ یوکے نہیں جا رہا کہ تب ہی میاؤ پوچھتی ہے کہ تم ریڈی ہونا امیوزمنٹ پارک چلنے کے لیے تو تب یونیان کہتا ہے کہ اس ٹائم یعنی ہم آلریڈی کافی لیٹ ہو چکے ہیں تو تب میاؤ کہتی ہے کہ کوئی نہیں میرا کافی ٹائم سے من تھا نائٹ میں امیوزمنٹ پارک دیکھنے کا تو تب یونیان مان گیا جس کے بعد یہ دونوں امیوزمنٹ پارک آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ انجائے کرتے ہیں سب ہی رائٹس کو ٹرائے کرتے ہیں پھر جب یہ دونوں بیٹھے تو تب میاؤ یوکے کی ہی باتیں کرنے لگی کہ میری یونیورسٹی تمہاری یونیورسٹی سے تھوڑی دور ہوگی لیکن ہم ملنے کا ٹائم ارینج کر لیا کریں گے اور سٹڈی کے ساتھ ساتھ فل انجائے بھی کیا کریں گے تو تب یونیان بس شانت بیٹھا رہتا ہے کیونکہ وہ بس کیا ہی بتائے میاؤ پوچھتی ہے کہ ویسے تم مجھ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے تو تب یونیان بولا کہ نہیں اٹس اوکے وہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بھی بات نہیں اور پھر پوچھتا ہے کہ ویسے اگر میں یوکے نہیں جا پایا تو تو تب میاؤ جواب دیتی ہے کہ تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ میں بس تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یعنی بالکل بھی تم سے الگ نہیں ہو سکتی یونیان شانت ہو جاتا ہے اور سمجھ گیا کہ اس کا مطلب اگر میاؤ کو پتہ چلا کہ میں نہیں جا رہا ہوں تو تب یہ بھی نہیں جائے گی اس لئے مجھے اس بات کو تب تک سیکرٹ رکھنا چاہیے جب تک کی میاؤ سیفلی یوکے پہنچنے جاتی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کی میاؤ میری وجہ سے اپنی لائف کی اتنی بڑی اپورچنیٹی کو مس کریں ویل دونوں اب ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے پھر جب دھیان سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو تب کس کرنے کے لئے آگے ہونے لگتے ہیں جس کے بعد فائنلی ان دونوں کے بیچ ان کی فرسٹ کس ہو گئی جو کی دکھائی تو نہیں گئی لیکن میاؤ آفٹر کس بہت زیادہ شائع فیل کرنے لگتی ہے اس لئے کہتی ہے کہ اب تم اس سے کچھ بھی بات مت کرنا یعنی بس چپ بیٹھے رہو تو تب یونیان چپ ہو کر بیٹھ گیا کیونکہ وہ تو خود اس ٹائم بہت زیادہ نروس ہو رہا تھا اور شائع فیل کر رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں خوش بھی تھا جس کے بعد اب نیکسٹ ہمیں کائیتوں کو دکھایا گیا جو کی کافی سارے سنیکس پیک کر رہا ہے شن کو بھیجوانے کے لئے لیکن یہاں وہ اپنا نیم نہیں لکھتا بلکہ یونیان کا لکھتا ہے تاکہ شن کو پتہ نہیں چل پائے کہ اس کو یہ سب سمان کائیتوں نے بھیجوائیا ہے کہ تبھی ٹیچر نے کائیتوں کو ملنے بھلایا اور بتایا کہ یونیان یوکے نہیں جا رہا تم تو اس کے اچھے دوست ہونا اس لئے تم کو تو پتہ ہوگا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو یہ سن کائیتوں کے بھی خوش اڑ گئے کہ کیا سچ میں یونیان یوکے نہیں جا رہا ہے کیا وہ سٹوپڈ ہو گیا ہے جو ایسا کچھ کر رہا ہے کوئی نہیں میں اس سے بات کروں گا اور پھر تبھی بھار آ کر اس نے یونیان کو کال کی اور ریزن پوچھنے لگا کہ آخر تم یوکے کیوں نہیں جا رہے تو تب یونیان نے بتایا کہ بعد میں ریزن سمجھاؤں گا فیلحال میں میاؤ کے ساتھ گروسری شاپ میں ہوں اس لئے ٹھیک سے بات نہیں کر سکتا اور پھر تبھی اس نے کال کٹ کر دی ایکچلی میاؤ یہ سبھی شاپنگ بھی یوکے جانے کے لئے کر رہی ہے کہ یوکے میں ان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس لئے یونیان یہاں بھی بھی شاند کھڑا تھا اور اداس ہونے لگا جس کے بعد اب ہم ننگ کو دیکھتے ہیں جو کہ بس سٹوپ پر بیٹھا تھا کہ تبھی ایک کار آئی اور ننگ کو گڈنائپ کر کے لے گئی ایکچلی یہ کام اور کسی کا نہیں بلکہ مسٹر فانگ کا تھا یعنی کہ انہوں نے ہی ننگ کو گڈنائپ کر آیا ہے اور پھر وارن کرنے لگے کہ میری بیٹی یوجن کو پریشان کرنا بند کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا اور اگر تم اسے لائک نہیں کرتے ہو تو اس کی لائف سے چلے جاؤ ویسے تم ہماری سٹینڈرڈ کے نہیں ہو تو تبننگ سمجھ نہیں پاتا کہ اب بھلا وہ کیا ہی بتائے کیونکہ ایک تو وہ یوجن کا ریال بائی فرن نہیں ہے اس لئے یوجن کو کیا ہی پریشان کرے گا اوپر سب تو وہ یوجن سے زیادہ ملتا بھی نہیں اس لئے بچارہ بس چپ چاپ مسٹر فانگ کی باتوں کو سنتا گیا اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ٹارٹی ٹری یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی